السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نئی چور کی رسے پیئے ہیں نئی چور دیکھیں چور کو آپ نے غلط مطلب نہیں نکالا لیکن اور زبان میں چور کو چاول کو بھی کہتے ہیں تو یہ ہے گھیریس گھیریس کو اب چاول کو یعنی وہ نئی چور کہتے ہیں نئی کا مطلب ہے دیسی گھی اور چور کا مطلب ہے چاول تو گھیریس کو نئی چور کہتے ہیں تو یہ مزیدار ریسے پی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں چلیں اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے یہ ایک برطن نونسٹک کا کوئی بھی برطن ہو آپ کے پاس لے لیں اس میں شامل کریں ہاف کپ ناریل کا تیل آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں ہم نے ناریل کا تیل use کر رہے ہیں اب اس میں ہاف کپ ہم نے گھی کو شامل کریں گے دیسی گھی کو آپ بنانا چاہتے ہیں تو دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ مہنگا ہے نا تو گھی تو اس لئے تھوڑا ہم نائرل کا تیل بھی یوز کر رہے ہیں تو یہ کب بن گیا یہ ایک کلو چاول کے لئے اور ایک پیاس سلس میں کٹا ہوا اس میں شامل کر دیں گے اچھے سے فرائی کر لیں گے اب اس میں گرم مسئلہ شامل کریں گے تو گرم مسئلہ ہم نے لینے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے شامل تو کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں پانچے سے یعنی کہ آٹھ لانگ یا پانچ سبس علاچی اور دالچینی شامل کر دیا ہے تو اتنا ہی کچھ اور بھی شامل کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب یہ اچھے سے بھاگے گا اور بھی ہم نے شامل کرنا ہے یعنی کہ کھانا بننے کے بعد یعنی کہ چاول پکنے کے بعد ہم شامل کریں گے تو اس کے بعد یہ دیکھی ماشاءاللہ سے ہلکا سا اس کو لائٹ فرائی کرنا ہے جگہ زیادہ گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے لیکن ہلکا سا یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں فرائی ہو گیا تو اب اس میں پانی شامل کر دیں گے اب ایک کلو چاول کے لئے ہم نے دو کلو پانی شامل کریں گے یہ دو کلو پانی ہے ایک کلو چاول کے لئے تو ہم نے اس کو شامل کر دیا ہے اب یہ ہم نے اس کو شامل کر کے اب یہ کلو چاول کے ہم نے یہ موٹا نمک ہے تو ایک موٹھی ہم میں نے شامل کر رہی ہوں یہ ایک کلو چاول ڈالنے کا حساب ہے نمک کا اور آئے اس کو ڈھک کے اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے پانی کو اب یہ دیکھیں یہ زیرہ رائس ہے اس کو کیرلہ ریس بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار پکتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے لیکن باسمتی کی طرح ہوتا ہے یہ خوشبو اس کی یہ بہت ہی باریک ہوتے ہیں تو اچھے سے یہ بہت باریک اور تھوڑے سے موٹے ہلکے سے موٹے ہوتے ہیں تو ما شاء اللہ سے اس کو ہم بھگوں گے نہیں دھو کے جب تک اُبال آئے گا تب تک اس کو دھو لیں گے ہم نے دھو لیا تھا اب دیکھیں ہمارا پانی کو اُبال آ گیا ہے تو اس کو ہم نے شامل کر دیں گے چاول کو چاول کو شامل کر کے ہم نے ڈھک کے اس کو اچھے سے مکس کریں تھوڑے در مکس کر کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اُبال آنے تک اُبال آئے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے اس کو پکنے تک اس کو اچھے سے درمیان میں اوپن کریں ڈھکن تو اس کے بعد اس کو چمچ ہلائیں اور اس کو ڈھکے اور پکائیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں جس طرح میں بنا رہی ہوں اس طرح بنائیں یہ دیکھیں جس طرح ہمارے چاول بنتے ہیں جس طرح بھی یہ تڑکے والے ہیں اسی طرح ہی بنانا ہے لیکن اس کا ٹیشٹ الگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیسی کھٹا لہو ہے اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے دم پہ رکھنے کا دیکھیں قابل ہو چکا ہے یہ اب اس کو دم پہ رکھ دیں گے اچھے سیٹ کر کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے دھکے آپ چاہے تو اس کو توا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن توا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نانسٹک کا برطن ہے ہلکی آنچ میں میں نے رکھ دیئے پھر اس کو اچھے سے آپ چاہے تو رکھ دی سکتے ہیں اب اس کو اوپن کر کے تھوڑا سا پانچ منٹ گزرنے کے بعد میں نے اوپن کر کے دیکھا اس کو الٹا پلٹا کیا تو اس کو تھوڑا اور لگنا چاہیے تو میں نے اور اس کو دھکے رکھ دیا ہے سیٹ کر کے اس کو دھکے رکھ دیں گے دو ملٹ کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اوپن کر لیا اب یہ اچھے سے کھل گیا ہے اچھے سے پک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کھل گیا ہے اچھے پک کے ترڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون دیسی کی شامل کر دیں گے اوپر سے شامل کر کے دھکے رکھ دیں گے اب اس کی گریوی آپ کو دکھاتی ہوں مزدار بنتی ہے گریوی اور اتنے مزدار بنتی ہے یہ اس کے ساتھ گھیرے اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزدار لگتی ہے اور اس کا سالن یہی ہے اور بھی سالن کھا سکتے ہیں لیکن یہ سالن اس کے ساتھ بہت ہی مزدار لگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہی سالن زیادت بناتے ہیں تو میں اس لئے کہہ رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس کی پلیٹنگ کر لیں گے ہم تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدار بنتے ہیں ایک بار بنائیں گے آپ بار بار بنا کے دیں گے گھیرائس یعنی کہ نہیں چور آپ کو چور سنتے ہوئے گلت لگ رہا ہوگا لیکن یہ ساؤتھ انڈین کی زبان میں کہتے ہیں چاول کو چوری کہتے ہیں پکے ہوئے چاول کو چوری کہتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے ہمارے چاول ہم نے تیش کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کو یہ ساؤتھ انڈین کی ریسپ آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس کی سالن کی ریسپ چاہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں چلیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ